آج ہم ایکا بل ٹیبلٹ لارنوکسی کیم اس کا جنیرک فارمولا ہے اور یہ چار میلی گرام میں اور آٹھ میلی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جنیرک فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا ہے لارنوکسی کیم ہے اور یہ انسیڈز ہے نون سی رائیڈل انٹی انفریمیٹی ڈرگ تو اب ہم اس کے یوزج کے بارے میں کہ آخر کس مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انسیڈز ہے تو جو انسیڈز ہوتی ہیں نون سی رائیڈل انٹی انفریمیٹی ڈرگ وہ آپ کے جسم کہیں بھی دار دو اس کو ختم کرنے کے لیے بخارو آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے اور کہیں بھی آپ کو انفریمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں انسیڈز تو یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈینٹل سرجری کے بعد جو پین ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہے انفلمیشن ہے جوڑوں میں اس کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور تو میں ہوتی ہے اکثر بیماری جن میں ان کی ہڈیاں جو ہے نا وہ عمر کے حساب سے بھروری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس میں درد ہوتا ہے اس درد کو ختم کرنے کے لئے انسیڈز استعمال کی یہ لورنوکسی کیم ایکیبل ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ شیعہ ٹیک کا سیٹیکہ ہوتا ہے لیکن اردو میں اس کو شیعہ ٹیکہ کہتے ہیں جس میں نرف ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ کی پوری جو ٹانگ ہے اس میں درد ہوتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لئے ہم ایکیبل ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کمر میں درد ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لئے ہم درد کو ایکابل ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کے فوائد ہو گئے ایکابل ٹیبلٹ کے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جو بچے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے وہ ایکابل ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو پیپٹک السر ہے یا جن کو جی ایٹی بریڈنگ ہوئی ہے کبھی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو جگر کے مسائلیں وہ ایکابل ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو گردو کے مسائلیں وہ ایکابل ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جن کو الرجی آئے ایکابل ٹیبلٹ سے یا کسی بھی دوسری انسیڈ سے وہ بھی ایکابل ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایکابل ٹیبلٹ کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن اس کا آخر کن عدویات کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتی ہے ہم نے ان عدویات کے ساتھ اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہے انسیڈ یعنی کہ کوئی بھی دوسری ڈرگ جو نان سیٹائیڈ لینٹی انفلیمیٹری ہے اس کے ساتھ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ جو ایفکیسی ہے اس کی ڈبل ہو جائے گی ایڈورس ڈرگ رییکشن زیادہ ہو سکتے ہیں تو کسی بھی انٹریکشن کے ساتھ استعمال نہیں کرنا لیٹیم کے ساتھ استعمال نہیں کرنا ڈائجاکسیم اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے اس کو میتھو ٹرکزیٹ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا سیمیٹی ڈائن اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ وہ ڈرگز ہیں جن کے ساتھ آپ ایکیبل ٹیبلن لارنوکسی کیم اس کو استنبال نہیں کر سکتے ڈرگ انٹریکشن ہے اس کے اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں جناب اس کی مدرسیت اثرات کی ایڈویس ڈرگ ریاکشن سب سے پہلے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں غنودگی آپ کو ہو سکتی ہے ایسے آپ کی جو نید ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے آپ کو رات کو نید نہیں آتی چٹ چڑا پانا آپ کو ہو سکتا ہے ایسے ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ کا جو وزن ہے نا وہ اس سے تبدیل ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے یہ زیادہ ہو سکتا ہے بھوک بھی اس طرح آپ کی متاثر ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے انیمیاں ہو سکتے ہیں آپ کے وائٹ بلیڈ سل کم ہو سکتی ہیں آپ کے پلیل لٹ جو کاؤنٹ ہے وہ کم ہو سکتی ہیں آپ کو الرجی ہو سکتی ہے ایسے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے سننے کی صلاحیت بھی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے اور ایلوپیس یا آپ گنجہ پن کا شکار ہو سکتے ہیں اس سے آپ کے بال جھڑنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کے ایڈورس ڈاگری ایکشنز ہیں مزرس یہ تصرات جو کہ آپ کو ظاہر ہو سکتے ہیں جب آپ ایکابل ٹیبلٹ لہر ناکسی کیم استعمال کریں گے اس کے بعد امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک ایکابل ٹیبلٹ کی بارے میں تفصیلاً سمجھا گی ہوگی کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کہ ان عدویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور اس کے مزرس یہ تصرات کیا ہیں شکریہ